یہ وہ جگہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھا یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا گھر تھا یہاں پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے والے جو تھے آزر ان کا گھر جو نا یہاں پر تھا اس مقام پر چلتے ہیں اندر سے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز یہاں پر بنی ہوئی ہے یہاں پر ایک مسجد تو بنی ہوئی ہے لیکن اندر کا پتہ نہیں کہ اندر کیا ہوگا یہاں پر مزید بنی ہوئی ہے اور یہ جائے نماز ہے نیچے لوگ جا رہے ہیں نیچے پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ وہ مقام میں کہتا ہے کہ یہاں پر عبراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی یہ قبر وغیرہ نہیں ہے یہ ویسے مقام بنا ہوا ہے باقی لوگ یہاں پر آپ کو بتا ہے کہ چومنا وغیرہ ہاتھ لگانا یہ تو لوگوں کا جاری ہے غیر شریعی عمل ہے علاقہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ وہ گھر ہے جہاں پر کہتے ہیں کہ عبراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے چلتے ہیں اوپر واپس عبراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش کے ساتھ یہ وہ ایریا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر نمرود نے عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا ایریا ہے کہا جاتا ہے کہ اس ایریا کے اندر وہ آگ جلائے گئی تھی جس کے اندر عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے عبراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے بچا لیا اور وہ موجزہ ظاہر ہوا کہ عبراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ سے باہر آگئے اس جگہ کے بارے میں میں نے مکمل ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک ڈسکریپشن کے اندر موجود ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت ہم ہلا سٹی میں موجود ہیں ہلا اور بابل جلوہ سٹی ہیں اور عراق میں یہ جگہ مشہور ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالنے کی جسارت کی تھی تو اس جگہ کے بارے میں بتا جاتا ہے کہ اس جگہ پر نمرود کا محل ہوا کرتا تھا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تھی اور اللہ کے ایزن سے وہ آگ عبراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار ہو گئی تھی آپ دیکھتے ہیں ہمارے عبداللاتیب بھائی کی مہربانی ہے یہ ہم کو یہاں پر لے کر آئیں الحمدللہ ہم نے کافی تاریخی مقامات کی دیکھیں کیونکہ ہمارے عبداللاتیب بھائی یوٹیوبر ہیں اور ان کو تاریخی مقامات دیکھنے کا بڑا شوک ہے اللہ ان کو جزا خیر دے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملاقات کریں گے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں یہ بغداد کی نائٹ لائف یہ دیکھ رہے گاڑیاں آرہی ہیں جا رہی ہیں ابھی ہم جا رہے شاورما کھانے کیلئے سامنے ریسپرانٹ ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ماہول ہے یہاں کا چلیں جی ابھی ہم شاورما کھانے آئے ہیں انہوں نے ہمارے سامنے مکمل ٹیبل بھر دی ہے یہ دیکھ رہے ہیں بھائی کوئی تقریباً کوئی اٹھارہ انوا انہوں نے سلاعت کی یہاں پر رکھیں اوہو بھائی جان ایک سلاعت یہاں پر انہوں نے رکھی ہے کوئی اٹھارہ قسم یار یہ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں اس طرح کیا جنہیں چیز کیا بات ہے جی یہ دیکھیں یہ پتہ کونسی سلاعت ہے اس کی بات پتہ یہ کونسا ہے یہ ایراکھیوں کے مشہور ترشی کو نے ابو محمد بھائی جو ہمیں یہاں پر لے کر آئے ہیں بھائی صبح سے میرے ساتھ ہے صبح سے ہم نے کچھ نہیں کھایا صبح سے ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں بھائی صبح سے ہم صبح رہے ہیں بھائی صبح رہے ہیں تو کھانا کھا رہے ہیں تو میں نے کہا بھی دوا کے کھاؤ بھائی منڈ کے کھانا کھاؤ اسپرونٹ کے خصوصیت یہ ہے کہ یہ اتنا جو نا یہ سلاعت دیتے ہیں دیکھ رہے ہیں اتنے سلاعت دیتے ہیں آج 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 یہ جو ہے نا دھنیے کی سلاعت ہے اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ کوئی اچار ہے میں خال میں اور یہ خمس ہے اور یہ بھی سلاعت ہے اس کی کیا کہتے ہیں چیکر کے دیکھتے ہیں یہ کیسا ہے یہ کھٹا مٹھائے یہ سیپ کا اچار ہے یہ سیپ کا اچار ہے یہ چیک کرتے ہیں یہ زبر سے ماشاء اللہ ہمارا شاورما جو آچکا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دو روٹیاں ہیں اور نیچے یہ شاورما ہے بھائی صاحب کیا بات ہے کیا زبر سے انہوں نے شاورما دیا بھائی صاحب کیا بھائی اس طرح کا شاوراں میں نے سوڈی ارکو اندر نہیں کھایا بلکل بھی نہیں کھایا بسیس کندر اتنا ٹیسٹ ہے بہترین آخیر ہے بھائی آخیر آئے 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 دیکھیں شاورما کیا زبر سے انہوں نے لزیز بنایا اس کو بیسے گل کر رہا ہے خمس کے ساتھ لڑا سا لگا گیا اس کو ایسے چیک کرتے ہیں بھائی ہم شکریہ کرتے ہیں محمد کا یہ ہمیں یہاں پر لے کر رہا ہے یار بڑا زبرس بندہ اس نے کہا یار میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں میں تمہیں ایسے ریسٹورنٹ لے جاتا ہوں یہ کھانا کھاؤ گئے تمہیں ہمیشہ جاد رہے گا واقعا ہمیں کھانا جی اخیر ہے یقین کرے زبرس سے صبح سے بھوکے دیں لیکن جو انہوں نے یہاں ٹیبل بھر کے میں دیا کھانا بھائی اخیر ہو گیا اخیر دیکھیں میں آپ نے زندگی میں کبھی اس سے نہیں دیکھا رہا جاز کے دیتے ہیں اور سے یہ بھا گیا ایکس ایک چیزیں ایسے ایسے دبل کر دیا یہ ایسے کرتے ہیں یہ چھیں یہ چھیں یہ چھیں یہ تربی تر پیائے یہ تربی ہے احبان یہ تربی ہے شاورما ہے ہم ہے جرب کیا طعام ہاں ہاں حیلو ہاں آپ واللہ الطعام علاق احسل ماشاءاللہ ہم 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 میں ہم شاورما شاورما ہم ہم الگ کسی بھی آپ کنٹری جائیں اس کنٹری کا کھانا کھائیں اپنے کھانے کو نہ تلاش کریں ان کے کھانے دیکھیں لیکن آپ کو مزہ آئے گا پھر ان کا جو نے یہ مقصود سوس ہے یہ ہم ڈالیں گے شاورما کے پاس بہت ہی چٹ پٹا اور لذیذ ہے شاورما کے ساتھ اس کو آپ اسے ملائیں اور پھر آپ اس کو جو ہے نوش فرمائیں نوش نہیں کھائیں نوش پینے کے پاس گئے تھے جناب شاورما دیکھیں شاورما کا پہاڑ بہت ہی آپ نے ایسا بڑا اور لمبا شاورما کا بھی دیکھا ہے میں خود پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنا شاورما کا پہاڑ بھائی کیا بات ہے جات یہ چیز ہے عراق کے اندر ہے ہاں جی یہ جو نے کریگر صاحب ہے یہ شاورما کو کاٹیں گے کیا بات ہے جبارس ہے اللہ زبارس ماشاءاللہ پہلے یہ عراق والوں کو شاورما دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں بھائی کیس طرح سے کاٹ رہا ہے یہ آہاں یہ دیکھیں جی بھائی جہاں ایسے ہوتا ہے شاورما میں اس طرح سے کام ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں جی آہاں لیکن ہے آپ کے موہ میں پانی آ رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر اللہ حمد یوانا تقلع یوانا رفید ماشاءاللہ شکرات